اگر آپ کے اندر اعتماد کا فقدان پائے جاتا ہے تو آپ کبھی بھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے سٹیون کوئے کی The Speed of Trust اس کتاب کا موضوع ہے اعتماد کی قوت یہ جو اعتماد ہے ہم پر سال کے 365 دن اثر انداز ہوتا ہے ہر ایک رشتے ناتے تعلق کے میار کو بڑھاتا ہے ہر ایک کاروبار کو بڑھاتا ہے ہماری ہر کوششوں کو بڑھاتا ہے آج کل اعتماد کی اس قدر ضرورت ہے جس قدر ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی اعتماد کی کمی کی وجہ سے اداروں اور زندگیوں میں بہت بھاری قیمت چکانے پڑتی ہے اعتماد کی کمی کی وجہ سے خوفیہ ایجنٹا کام کرتے ہیں سیاست کام کرتی ہے آپ میں ناچا کی اور اختلاف منظر عام پر آتے ہیں مختلے محکموں کے درمیان مخالفت کا ماحول نظر آتا ہے جیت اور ہار کی سوش منظر عام پر آتی ہے یہ سب کچھ اعتماد میں مزید کمی کے باعث بنتا ہے اعتماد کی کمی تمام تر معاملات کو سست روی کا شکار بنا دیتی ہے ہر ایک فیصلہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے لیڈرشپ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی کوئی تعلق کوئی رشتہ کارگر ثابت نہیں ہوتا دوسری جانت اعتماد آپ کو برک رفتاری عطا کرتا ہے اعتماد سازی میں نتائج اہم کردار ادا کرتے ہیں زندگی کی اہم ضرورت اعتماد ہے دنیا بھر میں ہر ایک فرد تعلق ٹیم فوج فیملی ادارے قوم مشیعت اور ثقافت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایک چیز جس کو اگر ختم کر دیا جائے تب انتہائی طاقتور حکومت بھی تباہی و بربادی سے ہم کنار ہو جائے گی انتہائی کامیاب کاروبار بھی تباہی و بربادی کے ہم کنار ہو جائے گا انتہائی مضبوط مشیعت بھی تباہی و بربادی سے ہم کنار ہو جائے گی انتہائی متاثر کن لیڈرشپ بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گی عظیم ترین دوستی بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا اعتماد کو تخلیق کرنا پڑتا ہے یہ ایک سرمایہ ہے آج کل ہر جانے بد اعتمادی کا دورہ دورہ ہے لہٰذا ہمیں اعتماد کی فضاء قائم کرنے کی بے حد ضرورت ہے میں ماضی میں کافی نقصان سے دوچار ہو چکا ہوں میں کیسے کسی پر اعتماد کر سکتا ہوں میں کیسے کسی کے ساتھ حقیقی تعلقات استوار کر سکتا ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں سکینڈل عام ہیں بدنوانی عام ہیں اخلاقی ذاتے کی خلاف فرضی عام ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میرے پاؤں کی نیجے سے زمین کھیش لی ہو میں نہیں جانتا کہ میں کس پر اعتماد کروں اگر آپ ایسی صورتحال میں کیا کریں گے جہاں پر اعتماد کی کمی ہو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اعتماد کیسے قائم کیا جاتا ہے اعتماد کیسے بڑھا جاتا ہے اعتماد کیسے بحال کیا جاتا ہے جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں تب آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں انہیں قابل اعتماد تصور کرتے ہیں آپ ان کی راست بازی اور ان کی اہلیتوں پر یقین رکھتے ہیں جب آپ لوگوں پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں آپ ان پر شک و شبہ کرتے ہیں ان کی ایمانداری پر شک کرتے ہیں ان کی ایجنڈے پر شک کرتے ہیں ان کی اہلیتوں پر شک و شبہ کرتے ہیں ہم سب لوگ اس امر کا بخوبی تجربہ رکھتے ہیں کہ وہ تعلقات جو اعتماد پر قائم ہو وہ تعلقات جو اعتماد پر قائم نہ ہو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے ایک لمحے کے لئے سوچیں کسی ایسے فرد کا تصور کیجئے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اعتماد پر قائم ہیں یہ فرد آپ کا بوس ساتھی ایلکار گراغ جیون ساتھی والدین کوئی عزیز آپ کا بچہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے آپ ان تعلقات کو بیان کریں یہ کس نویت کے حامل ہے یہ کیسے محسوس ہوتے ہیں اب آپ ایک ایسے فرد کا تصور کریں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات کم اعتماد کے حامل ہے یہ فرد آپ کے دفتر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے ان تعلقات کو بیان کریں یہ کس نویت کے حامل ہیں یہ کیسے محسوس ہوتے ہیں ان میں کس قدر ہمانگی پائی جاتی ہے کیا آپ اپنے امور برک رفتاری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں یا آپ سست روی کا شکار ہیں جہاں پر کم اعتماد کے حامل محول ہوگا تب آپ کو انتہائی محتاج رہنا ہوگا آپ مجھے کوئی بھی ایسا انسانی تعلق بتائے جو اعتماد کی ادم موجودگی میں کارگر ثابت ہو خواہ یہ شادی ہو یا دوستی ہو یا سماجی باہیمی عمل ہو ماتما گاندی کہتے ہیں جب کسی شخص کے مقاصد کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تب وہ جو کچھ بھی سر انجام دیتا ہے سب کچھ داگدار نظر آتا ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چینلن تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ